اللہم صلی اللہ محمد وعجل خرجہ اللہم صلی اللہ محمد وعجل خرجہ اسلام علیکم میں ساجد اباس مشہدی اس وقت حرم امام علی رضا علیہ وسلم موجود ہوں تمام مومنین اور مومنات تمام مریضوں کی صحت و سلامتے کے لئے امام رضا کی برگاہ میں ہم تمہ سے دعا ایام ایام فاطمیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنا بھی ذکر ہو بی بی کا چاہے وہ کدابی شکل میں ہو چاہے وہ زبانی شکل میں ہو ہر وہ کام جو اہل بیعت علیہ وسلم کی خوشنودی کیلئے کیا جائے وہ ان ایام میں کریں تاکہ آپ کی طرف سے آل محمد علیہ وسلم کی اس دنوں میں اور ان ایام فاطمیہ میں آپ کا بھی حصہ اندار شامل ہو جائے مجلسی آزا ہو جائے یا کوئی پوسٹر وغیرہ یا کوئی بھی جناب فاطمیہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے آپ کر سکتے ہیں کریں مولا آپ سب کو اس کی جزائے خیرتہ فرمائے ایام ایام فاطمیہ ہیں اور بی بی زہرہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کے دن ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ آج امام علی رضا علیہ السلام کی حرم میں کھڑے ہو کر آقا زادی صلی اللہ علیہ کی ایک فضیلت کا واقعہ اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے ازادار اور وہ خوش نصیب بھی شامل ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی راہ میں کسی کو کھانا دیا یا کسی کو پانی پلایا یا کسی کو رہنے کے لئے مکان دیا امام محمد اباکر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اے رابی تھا مدینہ کے باہر یعنی دیہات میں رہنے والا تھا آیا اور امام کے خدمت میں آ کر سلام کیا کہتا ہے کہ مولا میں بڑی دور سے آیا ہوں اور مجھے آج اپنی ماں فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ میں اس کو سن کر اس کو لکھ کر اس کو یاد کر کے واپس جیسے ہی اپنے علاقے میں جیسے ہی اپنے شہر میں گاؤں میں پلٹوں اور لوگوں کو سناؤں لوگ یہ واقعہ سن کر خوش ہو جائیں اور ان کے امان تازہ ہو جائے امام محمد اباکر علیہ السلام فرماتے ہیں روز قیامت خداوند عالم کی بارگاہ میں جب میشر کے میدان ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی ساری خلقت ساری مخلوق میشر کے میدان میں جمع ہوگی جنوں ان سے جمع ہوں گے اور اسی عالم میں آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی نبی ہیں وہ میشر کے میدان میں ہوں گے اللہ کے حضور اور اسی اسلام میں چاند کرسیاں لگائیں جائیں گی جس میں انبیاء کی کرسیاں ہوں گی جس میں انبیاء کے منبر ہوں گے جس میں امام مصمین علیہ السلام کے منبر ہوں گے امام محمد اباکر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدابند عالم مناددے کر فرمائے گا اے محمد مصطفیٰ اٹھیں اور خطبہ دیں امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا ایسے خطبہ دیں گے نبیوں میں سے کسی نے نہ خطبہ وہ دیا ہوگا اور نہ سنا ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خطبہ دے کر بیٹھیں گے تو خطاب ہوگا اے آخری نبی کے ولی امیر المومنین ایلی یا بن عبی طالب اٹھیں اور خطبہ دیں امیر المومنین اٹھیں گے اور خطبہ دیں گے اور ایسا خطبہ دیں گے کہ نبیوں کے ولیوں میں سے نہ وہ خطبہ کسی نے دیا ہوگا اور نہ سنا ہوگا اس کے بعد امام حسن امام حسین علیہ وآلہ وسلم نبی کے بیٹے خطبہ دیں گے اور ایسا خطبہ دیں گے کہ نبی کی اولاد میں سے نہ کسی نے اس طرح کا خطبہ دیا ہوگا اور نہ سنا ہوگا امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں جب رسول خدا مولا علی جناب حسن اور امام حسین خطبہ دے چکے ہوں گے تو اس وقت میشر کے میدان میں ایک آواز گونجے گی کہ اے اہل معاشر اپنے نظروں کو جھکا لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ میشر کے میدان میں آ رہی ہے اور عزیزانِ گرامی میری آقا زادی جیسے ہی محشر کے میدان میں وارد ہوگی اس جاؤ جلال سے اس شان شوقت سے میری آقا زادی آئیں گی کہ میری آقا زادی کے ساتھ حورانِ جنت ہوں گی جنابِ آسیہ جنابِ حووہ جنابِ مریم میری آقا زادی کے ساتھ ہوں گی اور آقا زادی کی جو سواری ہوگی اس کی جو مہر ہوگی ایسی اٹھنی ہوگی کہ جس کی جو زین ہے وہ ہیرے اور جوارات کی ہوگی اور جس کی مہر ہوگی زمرد کی ہوگی سونے کی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بیٹی جنابِ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ سے فرمائے گا کہ اے میرے حبیب کی بیٹی کیا چاہتی ہو تو اس وقت آقا زادی سلام اللہ علیہ کا آواز آئے گی کہ اے میرے اللہ اے میرے خالق میں چاہتی ہوں کہ میں فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کی اہمیت اس اہلِ معاشر کو بتائی جائے اس وقت خطاب ہوگا فرشتوں کو کہ اے فرشتو رسول اللہ کی بیٹی کی سواری کو جنت کی طرف لے جاؤ اور ریویت کہتی ہے جیسے ہی یہ سواری جنت کی طرف جائے گی تو میری آقا زادی مڑ مڑ کے پیچھے دیکھیں گی آوازِ قدرت آئے گی اے میرے حبیب کی بیٹی مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہی ہیں تو اس وقت آواز آئے گی اے میرے اللہ آج میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی عظمت اور اپنی فضیلت ان تمام اہلِ معاشر کو بتاؤں اور میں اکیلے نہیں جانا چاہتی میں اپنے حسین کے عزاداروں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی عزاداروں خطاب ہوگا کہ سواری کو واپس لائے جائے امامِ محمدِ باکر علیہ السلام فرماتے ہیں سواری واپس آئے گی سواری واپس مڑے گی اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تظہرہ اپنے حسین کے عزاداروں کو اپنے محبوں کو لے کر جنت کی طرف چلی جائیں گی جیسے ہی جنت کے دروازے پر یہ سب جائیں گے تو اس وقت وہ جو محب جس کو فاطمہ تظہرہ جن کو فاطمہ تظہرہ ساتھ لے کر جا رہی تھی وہ مڑ مڑ کے دیکھیں گے تو اس وقت آواز آئے گی اے میرے حسین کے عزاداروں کیوں دیکھ رہے ہو تو آواز آئے گی اے میرے مولا اے میرے اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آج ہماری بھی اہمیت اور ہمارا بھی مقام ان دنیا والوں کو ان آخرت والوں کو دکھایا جائے تو اس وقت آواز قدرت آئے گی اے میرے حسین کے محبو پھیل جاؤ میشر کے میدان میں بکھر جاؤ جہاں جہاں بھی جس جس بندے نے آل محمد کی خاطر فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کی خاطر امام حسین علیہ السلام کی خاطر جس کسی کو پانی پلائے ہو جس کسی کو کھانا کھلائے ہو جس کسی نے امام حسین علیہ السلام اہل بیت کی خاطر کسی کی مدد کی ہو اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ امام محمد باکر فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس خداوند عالم کی جس کے قبض قدرت میں ہم اہل بیت کی جان ہے سوائے مشرق کے کوئی ایسا شخص نہ بچے گا جن کو آل محمد کی مخیب اپنے ساتھ لے جائیں گے ایام ایام فاطمیہ ہیں بی بی ظہرہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کے دن ہیں ایک ایسی نماز جس کو نماز استغاثہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کی کہتے ہیں اس نماز کو ادا کریں مثل صبح دو رکعت نماز پڑھیں نماز پڑھ کر اس کے بعد اپنا سر سجدے پہ رکھیں اور سو مرتبہ پہشانی سجدگاہ پر رکھ کر کہیں یا فاطمہ تو یا مولتی ایغیسینی اس کے بعد اپنا دائیں رخصار سجدگاہ پر رکھیں اور کہیں یا فاطمہ تو یا مولتی یا سیدتی یا ایغیسینی اس کے بعد اپنا بائیں رخصار سجدگاہ پر رکھیں اس کے ذکر میں پڑھیں یا فاطمہ تو یا مولا تھی یا سیدتی اغیسی اس کے بعد تصویر فاطمہ تظارہ سلام اللہ علیہہ پڑھ کر جو بھی حاجت ہے جو بھی دعائیں ہیں مولا اور آقازادی آپ کی یہ دعائیں قبول فرمائیں گے انشاءاللہ امام رضا کی بارگاہ میں موجود ہوں آپ سب کی طرف سے جو مریض ہیں ان کی مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آٹھ روز جمعہ ہے مرہومین کی مغفرت کے لئے میں دعا گو ہوں جن جن ممنین نے مجھے مغفرت کے لئے دعا کہیے میرے مولا ان تمام کی دعاں کو قبول فرما اور جو پریشان حال ہیں میرے مولا سب کی پریشان ہیں دور فرما اور میرے مولا جتنے بھی مومنین تنگ دست ہیں حاجت مند ہیں ہر تنگ دست کی تنگ دستی کو دور فرما اور ہر حاجت مند کی حاجت کو میرے مولا پورا فرما امام زمانہ علیہم صلی اللہ وسلم کے ظہور میں تعجیل ہو میری ویڈیو اچھی رکی ہو تو شیئر کر دیں لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر لیں مولا آپ سب کو جزائے خیرتہ فرمائے التماس دعا ساجد عباس مشدی مشد مقدس حرام امام رضا